عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اتتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی پیش آئی نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے من ہو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں بھوٹ پیٹی آئے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتقابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا دیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے پاکستان میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاکبطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں اینا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاگ لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے آسف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بغیروں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے پاروک لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکیو ایم اور نون لی کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا گیا تھا او بھائی ایمکیو ایم اور دیکھیں ایمکیو ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس لیے زیرو پلس زیرو پلس زیرو یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالب کرنے دو تینکیو بیری مچ یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ ادا کی ہے جو ان کو اریسٹ کرنے کے اٹھنسی جاری ہے اس پر یہ باز رہیں اس طرح خانصار کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استعداہ کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سارے پاٹسان تاریکن صاحب کو جسٹی میر لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامدستان اور شیرف دل مروتستان اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول وہ تو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے لیکن پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹس سے آتا ہے تو میں میری لئے بڑی خیش آئی آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور کرک ہو جاتی ہیں پھر بھی باپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں ووٹ یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے کس کے بینہ ڈیل کی بینہ اس لیے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے پیچے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا قرضہ دے دیں تاکہ قرضہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں یہاں ہمت کریں نہ کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا قرضہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر گھبیوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایم کیو ایم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے او بھائی ایم کیو ایم اور دیکھیں ایم کیو ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو ایم کیا کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس کانپلس کرنے جا رہے ہیں اور کیا میں شمولت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں میں رول آف لاغ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری ماچ جوہر صاحب آپ کی جائزت میں سوال صاحب سے ہم آہ ضرور یہ جو آج بی بی کی بھی ایک سخاص سکائر ہوئی ہے جس میں بات بات کی تب سیلاس اور کل کے لیے لگی ہے اپڈیکشن یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو ان کو ارسٹ کرنے کی اٹھنسی جاری ہے اس پہ یہ باز رہیں اور کیونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو ارسٹ کرنے جارہے ہیں بی بی کو ارسٹ کرنے جارہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آب بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرسٹ کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹری جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے اصطدا کی ہے عدالت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سار پاکستان تیریفن ساکھ کو گزیر لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامستان اور فیر مروبت سار ان دو سے پوچھئے کہ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کی اس وقت دنوں کی دھڑکن عمران خان بلاول بھوٹو نہیں بلاول سندھ تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں پاٹی 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 اگر وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہو آئی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے اللہ تو وہ بالکل ہے من مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود یعنی اس کی جہداد ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رویل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ہیتھرو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں بھوٹ دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے کس کے بینہ اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی مہاں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین بیچے اور بیچے یہ اپنا پاگ لین بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی محبت سارا اتار آسیف زرداری صاحب کو سرمیل بھی بیچنا ہوگا عمران خان بلی گالا بھی بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلین نہیں ہوا اس لئے کوئی فکر کی بات نہیں ہے سیاسی لوگ نہیں گھبرائی کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو چودہ سیٹوں پر لے کر آگئے تھے فاروق لگاری اور سجاد بھائی ایم کیو ایم اور دیکھیں ایم کیو ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خداد پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لئے مجھے وقالت کرنے دو thank you very much مجھے آج مجھے بی بی کی ایک سخص پر سکھائر ہوئی ہے کل کے لئے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے جو ان کو عرس کرنے کے اٹھم کی جاری ہے اس پر یہ باز رہے سیم پی ٹی ٹی ہم کہ رہے ہیں کل دیکھ ہے اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر تمام heads of ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر فائی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے اس میں تمام جتنے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے استعداد کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے عوام کی اس وقت دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں پارٹی بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میرے لئے بڑی نظر میں آ سکتے ابھی تو نہیں آ نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نکا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے اللہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانس ہی چڑھ کے من مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام طرح حرکتیں کرنے کے باوجود عدالت سزاؤں کے باوجود عدالت مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جہداد ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں تو پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی کو مت دیں موٹ دعویٰ کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینہ نہیں رہ سکتے کس کے بینہ دیل کی بینہ اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدہ ہمت کریں کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاگ لین بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایمپ کرزہ سارا اتار اصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی دولت تو ضرور عمام کو ملنی اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگ کے ساتھ کب کیا پیپل پارٹی کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایم کیم اور نون لگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا جیف ہو بھائی ایم کیم اور دیکھیں ایم کیم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لگ نون ہے مسلم لگ نون کا وجود ہی نہیں سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی زیرو پلس زیرو پلس زیرو 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 کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس مانپس کرنے جا رہے ہیں ہیں دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو مجھے چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لائی انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے عدالت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ ہماری نالش ہے جو کل کے لیے لگی ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھو تو نہیں ہے بلاول سندھ کی ابتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رکھلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی خیش آئی آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانس ہی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام طرح حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جائدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسیپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ایمبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلا تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں بھوٹ پی جائے والے کلین سیف کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹونا نہیں آتا کیا ہو جائے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے پیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی مہاں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا قرضہ دے دیں تاکہ قرضہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں یہاں ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا قرضہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے مہل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بالکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور اب ہم کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپس پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر کو چودہ سیٹوں پر لے کر آگئے تھے فاروق ایم قیم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا جائے او بھائی ایم قیم اور دیکھیں ایم قیم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے آہ سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلائس زیرو پلائس زیرو ازی کو بھی کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی ٹرس مانپس کرنے دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری ماچ جوہر صاحب آپ کی جائزت میں جوہر صاحب نے ہم آہا ضرور یہ جو آج بی بی کی کی ایک سخص میں سکائر ہوئی ہے جب بات بات کی سلاس اور کل کے لیے لگی ہے اپڈیکشن یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو ان کو کو آریس کرنے کی اٹھنٹی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہیں ان دی سیم ٹی ٹی ٹیکس اس طرح خانصہ کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تارے پلٹکی ایموٹویڈ اٹھنٹی ہیں کہ کل دیکھتے ہیں اور حالت میں کل یہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو آریس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو آریس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز او بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ کہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگتا ہے سارے پاکستان ٹیریکن صاحب کو جو سینئر لائے رہے ہیں وہ ہم میں سامنے ہیں حامستان اور شیرف دل مروت سان اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سن جتی اکتر ٹھیک ہے سن تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے بھائی پاٹی باتی ہے اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے ہے تو میں میری لیے بڑی پیش آئے آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسیپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت بے موٹ دعویہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا دیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں اینا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے ہیسوبر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کہا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت میں تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایم اور نون لے کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے او بھائی ایم کیو ایم اور دیکھیں ایم کیو ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے آہ سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس لیے زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہی دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے جو ان کو عرس کرنے کے جاری ہے اس سے یہ باز رہے ہیں ان دی سیم ٹی ٹیکس اس طرح خانسار کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تارے پولیٹکی اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز او بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تب تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے سارے پاکستان تاریخ انصاف کو جو سینر لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامدستان اور شیرف سلمردستان اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ تب تک رہے ہیں تب تک وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی ابتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹ سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی کشان آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہاں وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے اللہ اللہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانس ہی چڑھ کے تو من ہو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جاہداد میں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسیپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دے موٹ پیٹائے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا دیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدھا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بگوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی جیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکی ایم اور نون لی کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا جائیں او بھائی ایمکی ایم اور دیکھیں ایمکی ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی یہ زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہی دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی ٹرس مانپلس کرنے جا رہے ہیں اور پھر کیا میں شہولیں اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان ان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچ مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچھے اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو آرس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو آرس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے عدالت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے سر پاکستان تریکن صاحب ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آتی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول وہ تو نہیں ہے بلاول سندھ کی اتتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں پاٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف تمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بلکل ہے بھٹو تو پھانس ہی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام طرح حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جائدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں بھوٹ پیجائے والے کلین سیف کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹونا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے پیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی مہا سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا قرضہ دے دیں پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدھا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے ہیسوبر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا قرضہ سارا اتار کے آسف زرداری صاحب کو سرے مہل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بگو کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے پاروک لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا مکیو ام اور دیکھیں مکیو ام تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی زیرو پلس زیرو پلس زیرو ازی کو دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس مانپنس کرنے جا رہے ہیں اور کیا میں سمولے پر اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لئے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچ آہ ضرور کل کے لیے لگی لیے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو ان کو کو آریسٹ کرنے کی اٹھم کی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز او بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کروپشن لو ہے انٹی کروپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے عدالت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ ہماری نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول وہ تو نہیں ہے بلاول سندھ کی ابتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے بلاول پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی خیش آئے ہیں آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے اللہ اللہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانس ہی چڑھ کے منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جائدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں بھوٹ دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے کس کے بینہ اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچیں اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدھا نہ ہمت کریں نہ کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سر محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹیوی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بھولوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی جیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکی ایم اور نون لی کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا جائے او بھائی ایمکی ایم اور دیکھیں ایمکی ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سمدھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو اگر ہی کوئی ہے کہ الیکچن سے پہلے آپ بھی 꼭 autism کرنے جارہے ہیں اور سیکسی آئے وہ شمولت میں اعلان کرنے جارہے ہیں ہی یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جناحنے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بری ماچ اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو عریص کرنے جا رہے ہیں بی بی کو عریص کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آب بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹری جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استعداہ کی ہے عدالت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے سارے پاکستان تیریکن صاحب کو جو سینئر لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامستان اور شیرف دل مروت صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں تینکی ویری موزیر آزم کس کو دیکھ رہے آپ وزیر آزم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر پر عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھو تو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی لیکن پارٹی والے کہہ رہے اگلے وزیر آزم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی کش آئیے آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کی اوپر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھ ہے نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے پھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جاہدادیں ساری ضبط اور کرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسیپشن ملتا ہے ما شاء اللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عمام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عمام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں ووٹ پی جائے والے کلین سیف کا دعویٰ کر رہے کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی مہاں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے آگ لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے مہل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بالکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت میں تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا مکم اور نون لے کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے ہیں او بھائی مکم اور دیکھیں مکم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس لیے زیرو پلائنگ زیرو پلائنگ زیرو پلائنگ زیرو ہی کوئی کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس کونپس کرنے جا رہے ہیں اور کیا میں شمولت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچ خود صاحب آپ کی جائزت میں سباہ صاحب سے ہم آہ ضرور یہ جو آج بی بی کی بھی ایک ترخواست میں سکائر ہوئی ہے جس کو مطبعات کی کبھیلا اور کل کے لیے لگی ہے یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ اصلاح کی ہے کہ ان کو عرس کرنے کے اٹھنسی جاری ہے اس پہ یہ باز رہیں اور دی سیم ٹی ٹیکس اس طرح خانساہ کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پولیٹکی موٹیویٹیویٹیویٹیویسی ہیں کی کل دیکھتے ہیں اور ہم نے کل یہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو عرس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استعداہ کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سارے پاٹیسان تاریخن صاف کو جو کیلئے لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامل سان اور شیرف دل مروت سان ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی ڈھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے پوچھ پارٹی والے کہہ رہے ہیں وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میری لئے بڑی خیشہ آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے من ہو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جہداد ہیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عمام کے لئے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عمام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لئے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لئے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹ رہے والوں کو مت دیں بھوٹ پیٹ آئے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتقابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے کس کے بینہ ڈیل کی بینہ اس لئے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لئے نواز شریف پاکبطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ادھرہا ہمت کریں نہ کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاگ لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بھولوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکیو ایم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا جائے تھے او بھائی ایمکیو ایم اور دیکھیں ایمکیو ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہم نام کر رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس پانپلس کرنے جا رہے ہیں اور پھر کیا بھی شمولت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاغ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بری ماچ یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے جو ان کو ارسٹ کرنے کے ایٹم کی جاری ہے اس سے یہ باز رہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز او بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے اسطدا کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ ہماری نالش ہے جو کل کے لیے لگی سارے پاٹی سان تیریکن سافت کو جو سیلیر لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامدستان اور فیرف دل مربت سان اس حوالے سے آپ کیا رہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں عوام کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھو تو نہیں ہے بلاول سندھ کی اپتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے پاٹی والے کہہ رہے ہیں وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپل سپورٹ سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی کشان آپ کی نظر میں آسکتے ہیں ابھی تو نہیں آسکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف تمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جائدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت بے موٹ پچیس کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچیں اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ادھرہا ہمت کریں نہ کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سر محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹیوی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بھولوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی جیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکی ایم اور نون لی کے تحاد کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے او بھائی ایمکی ایم اور دیکھیں ایمکی ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سمدھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو ایسی کو یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو شکریہ بیری ماچ یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے جو ان کو عریف کرنے کی اٹھم کی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہیں اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائیپ کریئٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو ارسٹ کرنے جا رہے ہیں بی بی کو ارسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آب بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے استعداہ کی ہے عدالت آلیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سارے پاکستان تاریکن صاف کو جو سینئر لائے رہے ہیں وہ ہم میں سامنے ہیں حامل سان اور شیرف دل مروت سان اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے پیپلز پارٹی بالے کہہ رکھلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹ سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی پیش آئی آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو من مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جاہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسیپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو اس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ لیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں موٹ پچیس والے کلین سیف کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی مہاں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدھا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا حدیبیا پیپر میل بیچے ہیسوپر میل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سر محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی غالہ بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایمکی ایم اور نون لے کے قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس زیرو یہاں سے پہلے آپ کی کوئے سșمولے تک قائد آ رہے ہیں دیکھو کیوں ہم ایسی باتیں کرتے ہو دل جانہ کی باتیں کرتے ہو است ہم وقالت کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس بقے میں رول آف لوگ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادہ پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو thank you very much مجھے وقالت کرنے کے بارے میں ہم یہ کل دیکھتے ہیں اور حالت میں کل یہ ٹیک اپ ہو جائے گی اور چونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں بی بی کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آب بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے اسطدا کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بلکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹ سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی خوش آئی آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے تو من ہو مٹی کے نیچے چلا گیا عدالتی مفرور ہونے کے پاوجود زمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ایمبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عمام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عمام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت دیں ووٹ فیڈی آئے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینہ نہیں ریکھ سکتے کس کے بینہ ڈیل کی بینہ اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لینڈ میں اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے ہلکے میں کپ کنونشن کریں گے سر کپ کنونشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ہلکے میں سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ہلکے میں کپ کنونشن سٹارٹ کر رہے ہیں سر اپنے ایک میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے اپنے کارکنان گوڑا ہٹ پوری کو نکلیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو امران خان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریسر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرگراؤن ہیں یہ سلسلہ انڈرگراؤن نہیں ہے لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے اس میں اہم رول بلیک ہوئی ہے جتنے پرندے ہوئی تھے تکریفاں سارے مچارے ہوئے ہوئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے باستو سارے کام کی سے پائے گیا ہے باستو سارے کام نہیں ہے امید ہے عباستو کہہ سر جائیں امید ہے اور عوام کی ووٹ سے حکومت بنے کسی آپ شکر میں نہیں اسلام علیکم خان کا ہے شیرم صاحب مرد صاحب سے آپ کوئی رابطہ ہوئے شیرم صاحب مرد صاحب سے آپ کوئی رابطہ ہوئے ایک کننشل سے کوئی جلسل کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بلائیا ہوں وہ تو نہیں کریں گے وہ تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ جب دعوت دیں گے پھر جائیں گے آپ نے ساتھ سے آج مرسلہ گرفتاری ہوئے گرفتاری پر یہ علاوہت ہے کچھ چیز ہیں کچھ منوانے کی کوشش کی گئی یہاں کچھ رکھتا ہے شیخ صاحب کی مرکہ رہے تھے انہوں نے کچھ در پر کیا ڈاکٹر ہونا ہے یہ تھا کہ جیل میں ہوتے ہیں واقعی تو اللہ کی شرم سے عزت شرک لیکن یہ تھا کہ ایک امتحان ضرور تھا اس انتحان میں آپ کو امتحان پاس کرسکتا ہے دوبارہ اس انتحان میں آپ کو نہیں ڈالا جائے اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی ہے جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر آزی سار خان صاحب سے ملعقات کے لئے جا رہے ہیں آپ کم ملعقات کریں اجازت دینی مل رہی سار اگر اجازت ملے گی تو آپ جائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں اگلی محمد مرد ایک میسیج آپ پاکستان طریقہ صاحب کے برکت ہوتے ہیں تھوڑا ٹیٹرڈ میسیج تھوڑا ٹیٹرڈ باز کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی حکومت پاکستان طریقہ صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ میاں صاحب تو کہنا چاہتا ہوں لڑ لے تو آپ بن گئے وہ ووٹ کو عزت دو کا پیانیاں آپ کے در چھوڑا ہے انشاءاللہ بہت مشکل وقت پر ہوتا ہے آپ نے بھی 6-7 متما جیل کھاٹی گیا کیا سٹیٹس ہے اس وقت آپ کا اور پی ٹی آئی کے اس وقت کیا سٹیٹس ہے الیکشن پر قریب ہیں جیل نے مردوں کے لئے بنی ہے اور طریقہ صاحب الیکشن جیتے کی انشاءاللہ الیکشن کس طرح صاحب تو امیدواران ہے یا تو وہ جیل میں ہیں یا پھر انہیں ٹکٹس کے حوالے سے بھی کافی پی ٹی آئی کو مشکلات سے سامنا کرنا بڑھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ہر تقلیب کے ساتھ آسانی ہے تنظیم ہماری ہے ورکر ہمارے ساتھ ہے سب سے امپورٹن چیز یہ اوم امران خان کے ساتھ سرکال کا جو چارسدہ میں کرنشن ہوئی ہے اس کو کامیاب کہیں گے آپ کیا کہیں گے سرکال چارسدہ میں جو چارسدہ میں ماشاءاللہ برکر کرنشن سے جلسہ بانی ہے اور آپ دیکھئے اگر جلسے کے اعلان کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تشدیب کے شیاسب ہو رہی ہے اس کے مطلب کیا کہیں گے اور رواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف وہ لیور پلنگ فیلڈ بھی مانگ رہے ہیں دوسرے جانے پر بلدستان میں باہ پارٹی کی طرف ملغات بھی ہوئی ہیں دیکھیں مہین بھائی بھی ادھر کھڑے ہیں ماشاءاللہ آپ تو ان کو زیادہ بولنا چاہیے ہماری ہیرویں میں دیکھیں میاں صاحب وزیراعظم بننا چاہتے چھوٹا سا مسئلہ ہے میاں صاحب وزیراعظم کی پورسی کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام حیل ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے لیمی طرف으로 خ® شکریہ 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 پیشنگوئی تو نہیں کر سکتا لیکھتے اور افعال کس کے نام نکلتا ہے علی وزیر صاحب کو بھی دوبارہ سے گرفتار کیا گیا ہے وہ شاید آفی گورنمنٹ میں ہو تو ان کی گرفتاری کا سلطہ روپنے باہا مجھے نہیں بتا کہ دوبارہ کس چیز میں گرفتار کیا ہے لیکن آگے کونے پہ سر کسی کے ساتھ علاقہ ہے چانت ساتھی پیٹی آئی کسی کے ساتھ علاقہ ہو جائے آپ کے ساتھ علاقہ کروں گا میں آپ اتنی منس کرتے ہیں یا فیلر کوئی نہیں ہے خان صاحب ڈریکشن دیں گے نا اس کے بعد بھوٹس ہم تو خان صاحب کو آگے ہیں الیکشنز تک خان صاحب کو آگے باہر آتا تھا سر نواز شریف جو ہے نا کوئی جلس سر بھی کر جائے گا اور آباد بھی ہو جائے گی سر وہ تفہیق ہے لیکن رفت ہے سر جسرا ہم نے دیکھا کہ آپ چھے سے ساعت دبا گرتار ہوتے ہیں بار بار کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو دبا گرتار ہوئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی سر کسی اور پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہی ہے سر اگرہ کرے اللہ سے عزت کی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے عزت کی دعا مانگا کریں سرانچہ آپ کو کب تک بائیک دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے سر آنے والے دنوں میں پیڈے آئی کے مشلات ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے ہلکے میں کب کنونشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ہلکے میں کب کنونشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ سر اپنے میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے آپ نے کارکنان کی آٹھ پوری کو نکلیں اور اپنی ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو امران کان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریشر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ آپ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرکراؤن ہیں آپ انڈرکراؤن نہیں ہیں لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے اس میں اہم رول بلیک ہوئی ہے جتنے پرندے اوٹنے تھے تقریبا سارے بیچارے اوڑ گئے آپ نے کیا کرنا ہے باتی تو سارے خاند سے پاک گئے ہیں سارے امید ہے امید ہے ایکشن رکھے ہوتا ہے اور عوام کے ووٹ سے حکومت بنے کسی اور چکر میں نہیں ہوں آسلام علیہم خانکر شیرف دم دلت سام سے آپ کوئی رابطہ ہوئے شیرف دم دلت سام سے آپ کوئی رابطہ ہوئے کوئی کننچرز جو کوئی جلسی کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بجائے ہوئے وہ تو نہیں کریں گے وہ تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ جب دعوت دیں گے کر جائیں گے آپ نے سام سے آج مرسلہ آج کفتاری ہوئے چیز ہے آپ کچھ منوانے کی کوشش کی گئی یا اللہ اور جانچرز تشکر کی گئی ہے شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ رہے ہیں انہوں نے کچھ در پر کیا ڈاکٹر ہونے ہیں یہ تھا کہ جیلسی کسی بہت ہوتی ہے آپ جیل میں ہوتے ہیں واقعی تو اللہ کی شرم سے عزت شرک لیکن یہ تھا کہ ایک انتہان ضرور تھا اس انتہان میں آپ کو اتتے ہیں کہ اب آپ اس بہم تیان پاس کر سکتا ہے اللہ کی منزی ہے جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر راضی ہیں آپ کو کب تک بائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے سر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مشکلات نظر آ رہی ہیں اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے ہلکے میں کب کنونشن کریں گے سر کب کنونشن سٹارٹ کریں آپ اپنے ہلکے میں سر اپنے ہلکے میں کب کنونشن سٹارٹ کریں گے اور جلد انشاءاللہ سر اپنے ایک میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے اپنے کارکنان آٹھ فوری کو نکلیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس جیڈر کے ساتھ کھڑے ہو مجھے تو عمران کان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریشر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرکراؤن ہیں آپ صرف انڈرکراؤن نہیں ہیں لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھی اس نے اہم رول بلیک بنی ہے جتنے پرندے اوڑنے تھے تقریباً سارے نیچارے اوڑ گئے ہیں باہر آپ نے کیا کرتا ہے باہر آپ نے سارے خاندی سے پاک گئے ہیں آپ نے بھی پڑے راوڑنے ہیں سارے خاندی سے پڑے راوڑنے ہیں وہ تو نہیں کریں گے وہ تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ جب دعوت دیں گے پھر جائیں گے آپ نے ساتھ سے آج مرتبہ گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری پر یہ لیوڑت ہے چیز ہے کچھ منوانے کی کوشش کی گئی یہ اللہ اور جانچہ ہم تشکلے کیا تو رکھتے ہیں شیخ صاحب کی کہہ رہے تھے کہ انہیں کسان تو دیکھے لگے انہیں رکھتے ہیں انہیں رکھتے ہیں انہیں رکھتے ہیں جیل میں ہوتے ہیں واقعی تو اللہ کی خرم سے عزت سے رکھتے ہیں لیکن یہ تھا کہ ایک امتحان ضرور تھا اس امتحان میں اب آپ کو ہوتے کہ اب آپ اس کو امتحان پاس کر سکتے ہیں دوبارہ اس امتحان میں آپ کو نہیں ڈالا جائیں جو اللہ کی مرضی ہے جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر راضی ہیں سر خان صاحب سے ملکات کے لئے جا رہے ہیں آپ کم ملکات کے لئے ہیں اجازت دینی مل رہی سر اگر اجازت ملے گی تو آپ جائیں گے انشاءاللہ کیونی محمد میرے ایک میسیج آپ پاکستان طریقہ صاحب کے برکست ہوتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی حکومت پاکستان طریقہ صاحب انشاءاللہ میاں صاحب تو کہنا چاہتا ہوں لڑ لے تو آپ بن گئے وہ ووٹ کو عزت دوک کا بیانیاں آپ کدھر چھوڑا ہیں بہت مشکل وقت پاکستان طریقہ صاحب بہت مشکل وقت پاکستان طریقہ صاحب آپ نے بھی چھ سم سات متوہ جیل کھاٹی گیا کیا سٹیٹس ہے اس وقت آپ کا اور پی ڈی آئی کے اس وقت کیا سٹیٹس ہے الیکشن پر قریب ہے جیل نے مردوں کے لئے بنی ہے اور طریقہ صاحب الیکشن جیتے کی انشاءاللہ الیکشن کس طرح جیزے کی اس وقت تو امیدوار آنا ہے یا تو وہ جیل میں ہیں یا پھر انہیں ٹکرز اللہ فرماتے ہیں ہر تکلیب کے ساتھ آسانی ہے تنظیم ہماری ہے ورکر ہمارے ساتھ ہے سب سے امپورٹن چیز یہ اوم امرال خان کے ساتھ ہے سرکال کا جو چارسدہ میں کرمنشن ہوئی ہے اس کو کامیاب کہیں گے آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ ورکر کرمنشن سے جلسہ بنی ہے اور اب آپ دیکھئے اگر جلسے کے اعلان کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا یہ تشدیب کے شیاسب ہو رہی ہے اس کے مطلب کیا کہیں گے اور ماشاءاللہ صاحب کو دیکھ لیں کہ ایک کرپ کو لیول بلنگ فیلڈ بھی مانگ رہے ہیں دوسری جانے پر فردستان میں باپ پارٹی کی ساتھ مربحات بھی ہوئی ہیں ان کے دیکھیں نعیم بھائی بھی ادھر کھڑے ہیں ماشاءاللہ آپ تو ان کو زیادہ بولنا چاہیے ہماری ہیرویں میں دیکھیں میاں صاحب وزیراعظم بننا چاہتے چھوٹا سا مسئلہ ہے میاں صاحب وزیراعظم کی کرسی کے بیچ میں پچیس کروڑ عوام حائل ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے سلام علیکم بھائی بھائی ادھر کھڑے ہیں 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 مرحبا مرحبا ملتا صاحب مرحبا کہ میں نے جس کی اور گرفتاری یا آپ نے کوئی فیشن بھائی تو نہیں کر سکتا نہیں لیکس نہیں علی وزیر کو بھی گرفتار اور افحال کس کے نام نکلتا ہے علی وزیر صاحب کو بھی دوبارہ سے گرفتار کیا گیا ہے وہ شاہے آپ کی گورنمنٹ میں ہو ان کی گرفتاری کا سلطہ روپ نہیں بایا وہ طوالے سے مجھے نہیں بتا کہ دوبارہ کیس چیز میں گرفتار کیا ہے سر کسی کے ساتھ الہاق ہے چاند ساتھ جی پیٹ کیائی کا کسی کے ساتھ الہاق ہو جائے میں آپ کسی کے ساتھ الہاق کروں گا میں آپ اتنی منس کرتے ہیں یہ فیلال کوئی نہیں ہے خان صاحب ڈریکشن دیں گے نا اس کے بعد بیڈیم پیج باتیں بہت پیچھے دائیں گے تو خان صاحب کو باہر آتا ہے سر نواز شریف جو ہے نا کوئی جلد سر بھی کر جائے گا اور بات بھی ہو جائے گی سر وہ تفیق ہی لیکن رس ہوتا ہے سر جس رہا ہم نے دیکھا کہ آپ چھے سے سات دبا گرٹار ہوتے رہے بار بار کچھ لوگ ایسا ہے جو دو دبا گرٹار ہوئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی سر کسی اور پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے ہدر ہی دری اللہ سے عزت کی دعا مانگا کریں اور اللہ تعالی سے عزت کی دعا مانگا کریں سانت آپ کو کب تک بائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے سر آنے والے دنوں میں پی ڈی آئی کی مشلات آلو نیا نظر آ رہی ہیں آپ اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے ہلکے میں کپ کنونشن کریں گے سر کپ کنونشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ہلکے میں سٹارٹ کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ سر اپنے ایک میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے اپنے کارکنان کو رہا ہے اٹھ فوری کو نکلیں اور اپنی ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو مجھے تو عمران کان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریسر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید ہے نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرکراؤن ہیں آپ صرف انڈرکراؤن نہیں ہیں لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے اس میں اہم رول بلیک ہوئی ہے جتنے پرندے اوڑنے تھے تقریباً سارے مچارے اوڑ گئے ہیں باہر آپ نے کیا کرتے ہیں باہر آپ نے سارے خاندی سے پاک گئے ہیں باہر آپ نے بھی پڑے ہیں امید ہے امید ہے الیکشن رکھ پہ ہو اور عوام کی ووٹ سے حکومت بنے کسی اوڑ شکر میں نہیں اسلام لیکن خاندی شیرم دلدت شاہد سے آپ کوئی رابطہ ہوئے ہیں شیرم دلدت شاہد سے آپ کوئی رابطہ ہوئے ہیں کننچنز کے حوالے سے انہوں نے آپ کو بجائے ہوئے ہیں وہ تو نہیں کریں گے وہ تو جو لوکلز ہوتے ہیں وہ دعوت دیں گے انشاءاللہ جب دعوت دیں گے پھر جائیں گے آپ نے ساتھ سے آج مرسلہ گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری پر کے لیوے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے سار آنے والے دنوں میں پیٹی آئی کے مشلات اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے ہلکے میں کپ کنننشن کریں گے سر کپ کنننشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ہلکے میں سر اپنے ہلکے میں کپ کنننشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ سر اپنے ایک میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے اپنے کارکنان ہارٹ فور بری کو نکلیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو عمران خان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریسر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرکراؤن ہیں آپ صرف انڈرکراؤن نہیں ہیں لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے ایک ہے آپ بھی اسے اہم رو لئے گئے جاتنے پرندے اوٹنے تھے تقریبا سارے بیچارے اوڑ گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے با کی تو سارے خام سے پائے گئے ہیں شاہ تینے امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے الیکشن رکھ پہ ہو اور عوام کی ووٹ سے حکومت بنے اس یارک شکر میں نہیں اسلام علیکم خان کریں 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 ایسا در جو دو دفعہ کرتار ہوئے اور انہوں نے پریس کانفرس کر دی یہ نیچے نیچے کسی اور پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے بسی اللہ تعالیٰ سے عزت کی دعا مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے عزت کی دعا مانگا کریں سانس آپ کو کب تک بائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ الیکشن سے پہلے سر آنے والے دن میں پی ڈی آئی کے مشلات نظر آ رہی ہیں اگر ہم حق پہ ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے سر آپ اپنے حلقے میں کب کنمنشن کریں گے سر کب کنمنشن سٹارٹ کر رہے ہیں آپ اپنے حلقے میں سر اپنے حلقے میں کب کنمنشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور جلد انشاءاللہ سر اپنا ایک میسج دے دیں عوام کے لیے کیا ہے اپنے کار کنانی آٹھ پر بری کو نکلیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ جو آپ کو صحیح رکھتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو عمران کان صحیح رکھتا ہے سر آپ کو کوئی پریسر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرکراؤن ہیں آپ انڈرکراؤن نہیں ہیں لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے اس میں اہم رول بلیک میں تھے جتنے پرندے اٹھنے تھے سر سارے بیشارے اوڑ گئے ہیں باہر آپ نے کیا کرنا ہے باقی تو سارے خان میرے سے پائے گئے ہیں اور عوام کی ووٹ سے حکومت بنے اس یورک شکر میں نہیں اسلام علیکم خانکہ اسلام علیکم خانکہ اسلام علیکم خانکہ اپنے حلقے میں کب کنننشن سٹارٹ کرے ہیں آپ اپنے حلقے میں کب کنننشن سٹارٹ کرے ہیں اور جلد انشاءاللہ اپنے میسج دے دیں عوام کے لئے کیا ہے؟ اٹھ پوری کو نکلیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے تو عمران پان صحیح لگتا ہے سر آپ کو کوئی پریسر ہے پریس کانفرنس کا دوبارہ سر یار امید نہیں ہوگا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ سلسلہ تھم چکا ہے سر سارے لوگ انڈرگراؤن ہیں یہ سلسلہ انڈرگراؤن نہیں ہے لیکن آپ سکرین پہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے آپ نے کبھی کہا کہ یہ سلسلہ تھم چکا ہے اس سلسلے کے تھمنے میں کیا چیز تھے اس نے اہم رول بلیک ہوئی ہے جتنے پرندے اٹھنے تھے تقریبا سارے نیچارے اٹھ گئے میلے رہے سلسل اور اوام کی ووٹ سے حکومت بنے کیسی احسین کبھر میں نہیں ہے سر شات بیرفتر کیا آپ کو بنیادہ ہوا یہ قراد تک ہے وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اپتر ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی بالے کہہ رہے گے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے تو میں میری لئے بڑی آپ کی نظر میں آ سکتے ابھی تو نہیں آ سکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے اللہ اللہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتیں مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جاہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے امبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا کچھ قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹ رہنے والوں کو مت دیں موٹ پیٹ آئے والے کلین سیف کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں ایدھا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاگ لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹیوی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلین فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلین فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلین فیلڈ ملی تھی بے نظیر بھولوں کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو گئے کیا تھا ایمکی ایم اور نون لے کے تحاد کے حوالے سے کیا بھائی ایمکی ایم اور دیکھیں ایمکی ایم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلاس زیرو پلاس زیرو ایمکی ایم کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پرس کونپس کرنے جا رہے ہیں اور کیا بھی شمولت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدادار پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری ماچ صاحب آپ کی جائزت میں سوال صاحب سے ہم آہاں ضرور کہ جو آج مستر بی بی کی بھی ایک ترخواست دائر ہوئی ہے جس بات بات کی تفصیلات اور کل کے لیے لگی لیے بیشن کل کے لیے لگی لیے ہم نے یہ ادا کی ہے جو ان کو کو آریس کرنے کی اٹھم کی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آف بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم ان سے استدا کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تب تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی سارے پاکستان تیریکن صاحب کو جو سینئر لائے رہے ہیں وہ ہم میں سامنے ہیں حامستان اور شیرف دل مروت صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا ٹیک لگا ہوا ہے الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ایمبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹنے والوں کو مت بے موٹ پچیس کروڑ کر رہے ہیں کلین سیف کر پائیں گے آنے والے انتخابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاکبطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا قرضہ دے دیں تاکہ قرضہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھیکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں اینا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا حدیبیا پیپر میل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف کا قرضہ جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بگو کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا مکم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا گیا او بھائی مکم اور دیکھیں مکم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی زیرو پلس زیرو پلس زیرو مکم کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی تو رس کونپس کرنے جا رہے ہیں اور سی کیا بھی شمولت اعلان کرتے جا رہے ہیں یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاغ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لئے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری مچ جوہر صاحب آپ کی جائزت میں سوال صاحب سے ہم آہاں ضرور کہ جو آج مستر بی بی کی بھی ایک ترخواست دائر ہوئی ہے جس میں بات بات کی طب سے لاز کل کے لیے لگی ہے ابجیکشن یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ ادا کی ہے جو ان کو اریسٹ کرنے کی ایٹنسی جاری ہے اس پر یہ باز رہیں بی بی کو اریسٹ کرنے جارہے ہیں بی بی کو اریسٹ کرنے جارہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ایڈز او بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لاؤ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے عدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں اس کی نظر میں عوام کیسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول وہ تو نہیں ہے بلاول سندھ کی حد تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے تو میں میری لیے بڑی خیش آئی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پانس ہی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو رائل ریسپشن ملتا ہے ما شاء اللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ایمبیسیڈر ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹ رنے والوں کو مت دیں بھوٹ پیڈ آئے والے کلین سیپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کلین سیپ کر پائیں گے آنے والے انتقابات میں دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں ڈیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا ڈیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیجے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچے اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کرے اینا ہمت کرے نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاک لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے عاصف زرداری صاحب کو سرے محل بھی بیچنا ہوگا عمران خان کو بلی گالا بھی بیچنا ہوگا پھر جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلائنگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بگو کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے فاروق لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایم قیم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا جائے تھے او بھائی ایم قیم اور دیکھیں ایم قیم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی زیرو پلس زیرو پلس زیرو ازی کبھی یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بری مچ خدا صاحب آپ کی جائزت میں خدا صاحب سے ہم آہا ضرور جو آج بسٹر بی بی کو کی ایک سخص سے سکائر ہوئی ہے جس میں بات بات کی جب سیلاس اور آہ کل کے لیے لگی لیے ہم نے یہ صدا کی ہے جو ان کو کو آریس کرنے کی اٹھم کی جا رہی ہے اس سے یہ باز رہیں ان دی سیم ٹی 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 اس طرح خان صاحب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تارے پولیٹکلی موٹیویٹڈی کیسی ہیں کہ کل دیکھتے ہیں اور حالت میں کل یہ ٹیٹ اپ ہو جائے گی اور کیونکہ آپ نے بہت زیادہ یہ جو ہے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ بی بی کو آریس کرنے جا رہے ہیں بی بی کو آریس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر ایف آئی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لوگ ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جینل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لوگ انفرسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگی ہے سر پاکستان تیریپن صاف کو گوٹی لائے رہے ہیں وہ ہم نے سامنے ہے حامستان اور فیرف سلمربت سان اس حوالے سے آپ کیا رہیں گے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ کی اب تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رکھ لے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز فورس سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی آپ کی نظر میں آ سکتے ابھی تو نہیں آ سکتے نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لان اللہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو منو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام تر حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود زمانت یعنی اس کی جاہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوش قبری ہے پچیس کروڑ عوام حمد کریں ان کا ووٹ کا حق کوئی نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ ووٹ پر جو ہے اپنی مرضی سے ووٹ دیں جس کو بھی دینا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ اپنی ملکیت لیں پاکستان کے معاملات کی اپنی حکومت لیں اور اپنے ہاتھ میں کریں یعنی صحیح لوگوں کو منتقب کرتے ہیں جو ان کے لیے درد رکھتے ہیں جو دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں دھرتی ماں کو لوٹ رہنے والوں کو مت دیں موٹ دیکھیں یہ تو عوام کے پاس ہے مجھے کوئی جادو ٹوڑا نہیں آتا کیا وجہ ہے نواز شریف پاکستان میں دیل کی بینا نہیں ریکھ سکتے کس کے بینا دیل کی بینا اس لیے کہ نواز شریف چیلی ہے نواز شریف کونی قسم کی چیز ہے نواز شریف کا کوئی پاکستان سے محبت نہیں ہے پاک لین میں رہتا ہے بیٹے اس کے سارے وہیں رہتے ہیں جائداد ان کا کاروبار سارا وہیں ہے جہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں وہاں پھر تو نواز شریف صاحب کی میں کیا بات کروں اس لیے نواز شریف پاک بطن سے محبت نہیں کرتے دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ایک پاک لین والا بیچیں اور آئی ایم ایف کا کرزہ دے دیں تاکہ کرزہ تو پاکستان کا اتر جائے پاکستان بھکاری بن کے تین نسلیں گیر بھی تو نہ رکھے کریں اینا ہمت کریں نا کیوں نہیں کرتا ہدہبیا پیپر مل بیچے یہ اپنا پاگ لین کے جو ہے وہاں بیچے اور جائدادیں جو اس نے ریل اسٹیٹ بنائی ہوئے ایمپائر بنائی ہوئے دے دیں اگر پاکستان کی اتنی محبت ہے اور پاکستان کا آئی ایم ایف کا کرزہ سارا اتار کے جو جو غلط طریقے سے کمائی کی گئی ہے بلکل وہ باپس آنی چاہیے اگر پاکستان کی لوٹیوی دولت ہے تو ضرور عمام کو ملنی چاہیے جس نے بھی کی ہے میں کسی کا نام لیے بغیر کہتا ہوں جس نے بھی کی ہے وہ آنی چاہیے اس ملک میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے سیاسی لوگ نہیں گھبرایا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ کب کیا پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی بے نظیر بھول کو چودہ سیٹوں پر لے کر آ گئے تھے پاروک لگاری اور سجاد علی شاہ جیف جسٹس اور اس وقت کے آرمی چیف ہاتھ پاؤں باندھ کر جو ہے کیا تھا ایم قیم اور نون لیگ اتحاد کے حوالے سے کیا کہنا کریں او بھائی ایم قیم اور دیکھیں ایم قیم تو ایک فریکچرڈ قسم کی جماعت ہے اس وقت ان کا تو کوئی قائد ہے ہی نہیں اور جہاں تک مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نہیں ہے سندھ میں آپ یقین کریں ایک سیٹ بھی ان کی نہیں بنتی ہے وہاں تو اس بھی ہے زیرو پلس زیرو پلس یا دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو دل جنانے کی باتیں کرتے ہو ابھی تو ہم وقالت کر رہے ہیں اور ہم وقالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت میں رول آف لاؤ کا وکیل ہوں میں جمہور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا وکیل ہوں میں ریاست خدا دارے پاکستان کی وقالت کر رہا ہوں اس لیے مجھے وقالت کرنے دو تینکیو بیری ماچ جوار صاحب آپ کی جائزت میں سباہ صاحب سے ہم آہاں ضرور کہ جو آج موسٹر بی بی کی بھی ایک ترخواست نائر ہوئی ہے جب موسٹر بی بی کی ترخواست نائر ہوئی ہے جب موسٹر بات کی ترخواست اور کل کے لیے لگی ہے اب جی چند ہے یہ کل کے لیے لگی لی ہے ہم نے یہ صدا کی ہے کہ جو ان کو آریسٹ کرنے کی اٹھم کی جائے اس سے یہ باز رہیں ہم نے اس خدشے کی پیش نظر ہم نے تمام ہیڈز آب بی ڈپارٹمنٹ سے مانگے ہیں کہ اگر فائی کوئی کیسز ہیں ان کے خلاف تو ان کی فیرس کی جائے اس میں سیکٹری انٹیریئر ہے اس میں سیکٹری جو ہے اپنا قانون ہے اس میں جو ہے آئی جی پریزن ہے اس میں انٹی کرپشن لو ہے انٹی کرپشن ڈائریکٹر جنرل ہے اس میں ہم نے تمام جتنے جو لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ہم نے ان سے استدا کی ہے حدارت حالیہ سے کہ ان کی فیرس دی جائے تاکہ ہم ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے یعنی انصاف تک رسائی کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا جائے اور جب تک یہ لسٹیں نہیں دیتے ہیں تب تک ہمیں گرفتاری کسی کیس میں بھی اس سے مانے رہیں یہ حوالی نالش ہے جو کل کے لیے لگتا ہے ان دو سے پوچھئے گا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں آپ وزیراعظم جس کو عوام چاہے گی میں تو کہتا ہوں آپ کی نظر میں عوام کسے چاہتی ہے اس وقت عوام کی اس وقت تو دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے بلاول بھٹو نہیں ہے بلاول سندھ تک ٹھیک ہے سندھ تو ان کا ہے بالکل ہے لیکن بلاول پنجاب میں نہیں ہے نا بھائی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے تو اچھی بات ہے بلاول اگر پیپلز پارٹ سے آتا ہے تو میں میرے لیے بڑی خیش آئی آپ کی نظر میں آ سکتے ہیں ابھی تو نہیں آ سکتے ہیں نواز شریف کیوں پر جو لادلے کا جو ٹیک لگا ہوا ہی الیکشن سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا دیکھیں نواز شریف ہمیشہ لادلہ رہا ہے آپ کو کس نے کہا ہے وہ تو جب بھی معافی مانگ کے جاتا ہے سرور محل میں جاتا ہے لادلہ تو وہ بالکل ہے بھٹو تو پھانسی چڑھ کے تو من ہو مٹی کے نیچے چلا گیا لیکن نواز شریف تمام طرح حرکتیں کرنے کے باوجود عدالتیں سزاؤں کے باوجود عدالتی مفرور ہونے کے باوجود دمانت یعنی اس کی جاہدادیں ساری ضبط اور پرک ہو جاتی ہیں پھر بھی واپس آتا ہے تو اس کو روائل ریسپشن ملتا ہے ما شاء اللہ اس کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے اس کو جو ہے ہیترو ائرپورٹ پر سی آف کرنے آتا ہے اور اسے یہاں جو ہے جس طرح سے پروٹیکل ملتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لادلہ تو وہ ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے کیا خوشکبری ہے پچیس کروڑ عوام ہم